کہ اتنے فنڈ کہاں سے آئے اب فنڈ کا جواب میں وہ نہیں دینا چاہتا جو میں سو بار پہلے دے چکا ہوں آپ پوچھتے ہیں کہ تیئی دسمبر کے جلسے کے لونگ مارچ کے آج تک فنڈ کہاں سے آئے چار جلسوں کے فنڈ پوچھتے ہیں میں ایک اور بات کے ذریعے جواب دیتا ہوں آپ چار جلسوں کے فنڈ کی بات پوچھتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر اس ملک کا نظام بدل جائے ملک کی قیادت دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے اماندار لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جس میں دوری شہریت والے پاکستانی جو پوری دنیا میں آباد ہیں جن کا تن مندن پاکستان کے لیے ترپتا اور لپتا ہے اور پھر پوری دنیا کے ادارے اور پاکستانی کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی ان کا اعتماد قائم ہو جائے کہ پاکستان دے جا جانے والا پیسہ کرپشن کی نظر نہیں ہوگا بلکہ جس مقصد کے لیے جائے گا وہیں خرچ ہوگا اگر یہ اعتماد قیادت کے ذریعے اماندار انقلابی قیادت کے ذریعے بحال ہو جائے تو تم چار جلسوں کے فنڈ پوچھتے ہو میں جواب میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا کرزہ پاکستان پر ورلڈ بینک کا کرزہ پیرس کلپ کا کرزہ چار جلسوں کے خرچے کیا پوچھتے ہو میں تمہیں ایک سال میں پاکستان کے سارے کرزیں ادار کے دے سبتا ہوں پاکستان کے سارے بیرونی کرزیں ادار کے دے سبتا ہوں کیا ورلڈ بینک کیا مونیٹری فنڈ کیا پیرس کلپ پاکستانی قوم بھئی غیرت مند قوم ہے وہ خون کا کترہ کترہ پاکستان کے لیے لٹا دیتی ہے دنیا کا اعتماد اگر قائم ہو جائے کرپشن ختم ہو جائے تو پاکستان کی ایک ایک بائی کرزے کی میں چھے ماہ سے لے کر ایک سال کے اندر اتانے کی پوزیشن میں ہوں تم چار جلسوں کی بات کیا کرتے ہو تیرے تیرے تیرے